نوشکار میں ہوں دیونات آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوج انڈیا اس سمیں میں گازی آباد کے ویشائلی میں ہوں اور یہاں پر کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں میں گرودوارے میں ہوں اور گرودوارے کے بارے میں اتنا ہی صرف کہنا ہے کہ آپ جب یہاں آتے ہیں تو ماحول بدل جاتا ہے لیکن ہم بات کریں گے راجنیت کی ہم بات کریں گے اتر پردیس کے چناؤ کی اور دیکھیں گے کس گرودوارے سے کون سی آواز نکلتی ہے تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں ستھانی لوگ ہیں جو بات کریں گے اور اس سوال کے بیچ میں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یوپی میں جو پشمی اتر پردیس ہے وہاں پر الیکشن کو لے کر کے ایک طریقے سے ایک نارے باجی کھمے باجی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر خاص کر کے جہاں پر جات ہیں جہاں پر مسلمان ہیں وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ کانٹے کا مقاولہ بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ ہے لیکن جو لوگ ہیں یہاں پر ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ گازی آباد میں جو پرتیاسی ہیں ان کے پکش میں کس طریقے کی باتیں ہیں یا ان کے خلاف باتیں ہیں اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ جو پشمی اتر پردیس ہے اس کے سمیقرن کیا کہتے ہیں ان سارے باتوں کو ہم سمجھیں گے اور جانیں گے سب سے پہلے تو آپ کا نام جاننا چاہیے مانوز گویل پارٹی کے پارٹی کے پارسد ہیں اس تھانی پہ اب یہ ہی بتائی گانا بڑا فیمس ہو رہا یو پی میں کعبہ آپ کو بتائیں گے کہ یو پی میں کیا ہے یو پی تو آپ کو معلوم ہے یو پی کی جو استحتیتی پانچ سال میں صدریہ اپنے میں ایک اپنا اچھیمنٹ ہے چھناب چل رہے ہیں پس میں پہلا چھناب سب جانتے ہیں اور جام کھڑے ہیں یہ اترہ پردیس کی ناک ہے انٹری یہ چل رہی ہے اور یوگی لہر ہے اور یہ آندھی کی روپ میں بدلے گی یوگی کی لہر ہے یوگی کی لہر ہے آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ملکل یوگی کی لہر ہے بڑیا کام کر رہے ہیں بڑیا چلتا رہے گا ایک سوال میں اپنے درسکوں سے بھی یہ بہت دھیان سے پوچھوں گا یہ پارسد بی جے پی کس لیے سوال ہے بڑیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یوگی کی لہر ہے اور آپ کی سرکار نے نعرہ ہی بدل دیا یوگی سرکار کی جگہ بجی پی سرکار کر دیا ٹھیک ہے سرکار بنے گی نا لیکن اس کا یوپی کا مکشہ کون ہے چہرہ کون ہے یوگی چہرہ بدل ہی ہم بولتے ہیں نہیں ہمتی سرکار لیکن ہے تو بجی سرکار نا مکشہ نام تو ہمیں لینا پڑے گا کوئی مکی ہو چاہے لیکن ہے تو بجی سرکار آپ کا نام کیا ہے میرا نام گروپرتاب سنگھ ہے آپ ہی بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بجی پی کے لوگ جیتیں گے بلکل جیتیں گے جب کام اچھے کرے ہیں تو جیتیں گے آپ کو سمرتن ہے بلکل آپ کا نام کیا ہے مدلال مدلال جی آپ بتائیے ہاں کام اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہاں بلکل بلکل چلیے ٹھیک ہے پاسا جی آپ سے ہی سوال کریں گے پھر دوبارہ کہ یہاں آپ جہاں آپ کھڑے ہیں کچھ ہی دیر پہ دور پہ یہاں پہ یہاں خاص کر سکھوں کا اندولن تھا کسانوں کا اندولن تھا جاتوں کا اندولن تھا اور یہاں پہ بہت سارے سکھ بھائی بھی ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کی یو پی میں بی جے پی کا سوپڑا ساپ ہو جائے گا خاص کر پسٹی مطر پردیس سے دیکھیں آندولن کرنے کا دیکھار جو ہے سب ہی کو ہے اور ہونا بھی چیئے مانے لے کوئی کم ہو سکتی ہے سرکار ہم نے کچھ گلد کامرہ تا ہم نے اس کو دیکھ لیا جو سب اپنے لوگ ہیں ہم بات کر رہے ہیں گازے بات کی لیکن پرسٹی میں جائیں گے جات لوگ تھے سامل تھے آج وہ بھاسپیہ کا جو ہے کر رہے ہیں اور مالو میں کی ہمارا بھاسپیہ میں ہی ہے سب سب ہمارا بحشے نہیں ہے سب آر لوگتر میں ہمارا بجل بھاسپیہ نہیں ہے لوگتا ہے آج कہیں کل کئی پڑسو کہیں موسلم انٹرویو دے رہا ہے جو مطلب ہے چیز کا جو آدمی کام کر رہا ہے اس کو یہ بڑی گلت بات ہے یہاں پہ جات اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں اب آپ کو پوچھے گا کون ہے کس نے بولا آپ کو نیاسا نہیں ہے آپ کو گلت فہمی ہے اب جہاں جا کے دیکھیں ہیں کیا ہو رہا ہے جانت کو لگ رہا کہ میں نے گلتی کر لی ہے گلتی کر لی ہے یوپی میں آئے گا میں آئے تو بول نہیں پائے ڈیٹمنٹ کا سمیہ دیا جانت کو یعنی کیوں جانت کو اندھوں نے بچہ مان لیا ہے جو ہے اکھلیس جانتے ہیں کہ پہلے بھی ملہم جنگ کے ٹائم میں آپ یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے یوگی سرکار واپس آئے گی بلکل آئے گی کام کے پر آئے گی کام کرتے ہیں لوگوں کی سمسے دیکھتے ہیں میرا نام جسویر سنگھ ہے میں یہاں میت پردان ہوں تو جوگی جی اور موڈی جی تو بہت دور کی بات ہے میں گول صاحب سے شروع ہوتا ہوں جب سے گول صاحب ہمارے بیچ میں آئے ہیں یہ بیجے کی نماندے ہیں انہوں نے جب سے جیت حاصل کرئی ہے یہاں بجلی کی پانی کی کھرنجے کی سکولوں کی بہت ساری سمسے آتی اب یہ بولتے ہیں مجھے کام بتاؤ میں کام کروں گا اب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ان کو بتانے کے لیے لوکل لیبل پر جو کام ہوتے ہیں اس کا فرق پڑتا ہے سرکار سرکارے بنتی ہیں بگڑتی ہیں تو جو گراؤنڈ لیبل پر کام ہوتے ہیں اب انہوں نے تو ان کے کام کو سراہا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ یو پی میں جو تصویر بدلتی دکھائی دے رہی ہے اس میں صحیح تصویر کیا ہے آپ یہ بتائیے کسانوں نے اندولن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یوں ناراض ہیں اتنا اوٹ نہیں دیں گے بجپ کو دیکھئے جیسے گول صاحب نے بولا ہے بھی اندولن کرنا تو ہر جاتی ہر درم کو ہر سماج کو اپنا حق ہے انہوں نے اندولن کیا تو جیسے موڈی جی کو لگا آپ انہوں نے اندولن کرا ہمارے سے کچھ گلتی ہو یہ تو انہوں اپنا قانون واپس لے لیا اب جو ایک چیز بن گئے اس کو واپس لے لیا تو اس سے زیادہ بڑیا کیا ہوگا آپ خوش ہے اس سے بلکل خوش ہے یہ بھی ٹھیک ہے میں کچھ اور لوگوں سے بات کروں گا اور ان سے جانوں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں آپ بتائی آپ کا نام کیا ہے منندر جیت سنگھ آپ ینگ ہیں یہ بتائی یو پی میں اس وار یوگی سرکار یا اکھلیش سرکار یوگی سرکار کام بہت اچھے ہو رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں وہ کافی کام کیا انہوں نے گنڈا گردی کہہ رہے ہیں ختم کر دیا کر راج ختم کر دیا جی انہوں نے اچھی فیسلیٹیز مل رہی ہیں ہمیں ہمیں اجیوگیشن کے لیے بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے سرکار آئے گئی ٹھیک ہے پارست جی ایک بات اور بتائیے کہ اب ایک سوال بہت مہتوپون ہے کہ سنیل سرما جو ہے کہ بدھائک ہیں ان کے بارے میں پوسٹر لگا دیا گیا کہ کہاں سنیل سرما لابتا ہے تو آپ تو یہاں پہ پائے گئے ہیں مل جا رہے ہیں لیکن سنیل سرما لابتا ہے تو لابتا لوگوں کو ڈکیوں دے گی چند پر پوسٹر جی پوچھے 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 چنابی ایک رنیتی ہے نا اب کسی بارے میں لگا تو موڈی جی لابتا ہے گازیباد نہیں آتے اس کا کیا مطلب ہو گیا ایک شیسان یہ ہے کہ ان کا کارال بھی کھولا ہوا ہے سب سے ملتے ہیں میں جانتے ہیں کونوں نے کال میں کتنا کام کرانے ہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی چھنٹ ہے کل کو بہتے ہیں کہ ہمارے یوگی جی نہیں آئے گازی آب میں بہت بار آئے ہیں نویڈا میں بھی آئے ہیں بہت جگہ پہ گئے ہیں ایسا نہیں ہے اب بھی ایک ہوتے پہلے مانے ویڈاک جی سامنے سامنے بینکڑوں میں کارکرام ترہا ہے آتے ہیں سب سے ملتے ہیں دیکھیں ویڈاکی تو یہ تو بولی ہے نہیں میں گلی میں آگی ہوں میں کے لیے کے میں آگے میں ملنے چاہ رہا ہوں جس نے بلائے سب سب جگھائے ہیں گزار میں کتنی مارے پوچھے ہیں جب لوگ بلاتے ہیں کارکر میں آتے ہیں جو بلاتے ہیں جو بلاتے ہیں جاتے بھی ہیں یہ تو پولٹی ملتے ہیں جو بلاتے ہیں جو بلاتے ہیں کھڑا ہوا ہے وہ پارٹی ہی پارٹی سب چانتے ہیں ایک اور سوال جو میں جب پوچھوں گا گویل صاحب سے کیونکہ اس تھانی پرتنی دھی ہے اور یہ صحیح جواب دیں گے کہ یوگی جی نے کل کہا کہ میں جون میں بھی شملہ بنا دوں گا بلدہ دھمکانے کی مدرہ آگئی سیدھے سیدھے کس کی گرمی نکال رہتی ہوگی جی جرہاں بتائیں گے دیکھو انہوں نے جو ہے دھمکایا نہیں ہے جو کنانا میں حال ہوا جو پسٹی میں حال ہوا سب جانتے ہیں کتنا براہ کتنا براہ حال تھا کیسے لوگوں ابھی یہ دیکھیں اب میں پرسو دیکھ رہا تھا کہ ایک مطلب پرتیاسی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے کیا مطلب چیز کا چناب کا سمیں جو پرتیاسی بھی اب حملہ کر رہے ہو تو انہوں ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں آتے رہی ایک چیز اور جاننا ہوں گے گنڈا راج کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو پی سے گنڈا راج ختم ہو گیا لیکن یہ بھی آروپ لگ رہا ہے کہ پولیس کا راج شروع ہو گیا ہے پولیس کی پولیس جو ہے کسی کی سنتی نہیں کسی پرتنیدھی کی بھی نہیں سنتی آس تھانی لیبل پر کا آپ کو لگتا ہے کہ سچ میں پولیس اتنی نیرنگوش ہو گئی ہے کہ کسی کی سنتی نہیں دیکھیں ہم کیا مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم گلت کام کریں اور ہم پہ کوئی آئے اور ہم فون کریں اس کو جو ہے چھڑوا دیں یہ بی جی پی کا سارسن ہے جو گلت کام پڑے گا اس کو جو ہے بغتنا پڑے گا پہلے کی طرح نہیں تھا کہ جو ہے سپا کے لوگ تھانے بیٹھ کے سپا کے پولیس جو ہے تھانے جو ہے چرواتے دن یہ بدلاف تو آیا ہے تو اب اب جب سرکار اگر مان لیجیے بنتی ہے تو مکہ منتری کون ہوگا مکہ منتری یوگی جی ہے اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے لیکن کینڈری نیرتری تو بڑا پسو پہ اس میں وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی اقتہ کریں گے بتائیں گے یہ یوگی جی کا نام گائب کیوں کر دے رہے ہیں کس نے بول دی ہے نیک پڑے دی ہے ایسا نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ کی کیا نیجی رائے کیا ہے کہ یوگی بڑنا چاہیی ہے کشو مہریاں یوگی بننے چاہی ہیں باقی سنویے باقی پارٹی ہے جو پارلیمنٹی بڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے لیکن یوگی بننا چاہیے یا بلکل جوگی جی بننا چاہیے آپ بتائیں جوگی یوگی یوگی کیوں کیوں کیونکہ انہوں نے گنڈوں کو اندر کر دیا یہاں یہاں کھڑے ہیں یا ماں بینوں کا ساتھ تتیاچار ہوتے تھے جبانے میں اور چین ایس نیچنگ یہ تو عام بات تھی اور فون تھانے میں چلے جاتے تھے سپا کے نیتاؤں کے اور ان کے ساتھ اتیاچاریوں کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہوتا تھا ان کو کسی طرح کا پریشمنٹ نہیں ملتا تھا آج اس چیز سے بلکل یہاں سے گائب ہو گئے آج سے نہ مال بینوں کے پرس چھینے جا رہے ہیں نہ ان کی چین چھینی جا رہی ہے یہ سب سے بڑا پریورتن ہے اور اس یوگی سرکار میں گھنڈا تھر 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 کاپ رہا ہے اور کوئی گھنڈای کرنے کا ایک جو بیاپار بنا لیا تھا وہ بیاپار ختم ہے یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ روزگار نہیں ملے نا روزگار تو ہی نہیں یہاں پر سرکار میں تو بہت سارے فارم رکھے ہوئے تھے جب انڈسٹری پڑھ رہی ہے اور لوگ آ رہے ہیں جب گھنڈا راج نہیں ہے تو کوئی پلائن کا مطلب نہیں ہے تو انڈسٹری کیوں نہیں ہے روزگار کیوں نہیں ملے گا یہ چیز ہے اکھیلیس کیوں نہیں چاہیے یہ بتا رہی ہے ان کے ساتھ گھنڈے ہیں سامل ان کے ساتھ کھلا بدماس جو ہے تو سوچ لیتے ہیں کہ بدماسوں کا ساسر آ گیا ہے اور بدماس اپنے کو بھائی مکت سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ آو سو کرو چاہیے جیسے پھروتی ماغو چاہیے جیسے لوٹو چاہیے جیسے ڈکیتی ڈالو اور ہمارا پولیس سرچڑا ہے پچھلے پانچ سالوں میں تصبیر یوپی کی بدلی ہے اور یہ ایک اہم راہ ہے کہ اتر پردیس میں جو گنڈوں کی حالت ہیں وہ ناجک ہو گئی ہے اور کئی گنڈوں کے گھروں پر بلڈوجر چلایا ہے اور یہی وجہے کہ بابا بلڈوجر والے کے نام سے بھی پہموس ہو گئے ہیں لیکن ان سب کے بیچ یہ تصبیر کیا بہت بڑی بن پائے گی کیا آخیلیس کو اس لیے نکار دیا جائے گا کہ سچ میں جب ان کے سمجھ میں تھانے میں کوئی جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی سپا نتائے گنڈا کی طرح سے پیش آتا تھا یا پولیس گنڈے کی طرح پیش آتی تھی لیکن اس سرکار میں ایسا ایسا لوگ بتاتے ہیں ایسا لوگوں کے ایک سامان جندھانڈا ہے کہ خاص کر کے گنڈا راج سے مکتی ملی ہے اور یہی بابا کی سب سے بڑی اپلبدی کہی جا رہی ہے کیونکہ جہاں بھی جاؤ یو پی کے جس بھی چھتر میں جاؤ ایک چیز بہت کلیر ہے کہ گنڈا گردی کے خلاب بابا کا بھیان بہت تیج چلا ہے کیمرا پر سنانیز کے ساتھ میں دیونات ایکسپوز انڈیا